ڈاللہ صاحب اس چٹھیاں دا دور ہے کدے گورنر صاحب نو ہوندیاں نے تے کدے گورنر صاحب بلو جاندیاں نے ایک اور جواب مانگ لیا گیا پنجاب دے مکمنتری جو نام میں چٹھی ہے کہنے کے جڑے فولالی ایس ایس پی نے اس مسئلے دے وچے ریپورٹ دے ہو اگر پک ونطمان دے راچ گیر قانونی مائننگ ہو سکتی ہے تے پھر تا گیر قانونی مائننگ ختم ہی نہیں ہو سکتی پنجاب چو میں کہوں گا اور گورنر صاحب اس گل تو چنتت نے کی کی گیر قانونی مائننگ ہو رہی سی نہیں ہو رہی سی پورا ماملہ کی ہے یہ دی مکمل ریپورٹ بنا کے دیو سرکارہ نو بہت رسپونسیبیلٹی نال کام کرن دی لوڑ ہے پا ہمیں کیندر دی سرکار ہے پا ہمیں سوپے دی سرکار ساڑے مان جو گورنر دے ایکٹ چکر دیئے نہیں لگنا چاہیدہ بھی ہو کسے سرکار دے پرتیم مانچ کوئی رنجے شراکتے نہیں پنجاب دے مکمنتری پگوان سنگ مان آتے پنجاب دے گورنر بنوالی راہل پروہت ایک توجہ نو چٹھیاں ضرور لکھتے نہیں تیس چٹھیاں دے ذریعے پوچھ کچھ بہت ہون دی ہے ایک وفر بنوالی راہل پروہت ہون آدے والوں ایک چٹھی لکھتے تھی گئی ہے جواب مانگ لیا گیا رپورٹ مانگی گئی ہے پھلاں والے ایس ایس پی بہت چرچہ دے وچھ رے بیتے دنا دے وچھ اسے مسئلے دے وچھ رپورٹ تھی ڈیمانڈ کر لی گئی ہے سینر پترکار سندھر ڈلا ساڈنا موجود نے ڈلا ساہب چٹھیاں دا دور ہے کدے گورنر صاحب نو آن دیا نے تے کدے گورنر صاحب بلو جان دیا انہوں نے ایک اور جواب مانگ لیا گیا پنجاب دے مکمنتری جا نام میں چٹھی ہے کہنے کے جڑے فلاں والے ایس ایس پی نے اس مسئلے دے وچھ رپورٹ دے ہو دیکھو گرمید صاحب جدو انہوں نے ٹرانسفر کیتے گئی ترن ترن پولیس ڈسٹکٹوں تے پھلاں دی برکھا انہوں نے کیتے ہونا دے دوسرے پولیس افسرانے ملازمہ نے ایدہ مطلب ہے کہ اتھو دے پولیس ملازم نے پولیس افسر نے شاید بہت زیادہ خوش نہیں سی جس طرح نال گرمید صاحب چاہان ہونا دی ٹرانسفر کیتے گئی ہے دوسرا پنجاب دے گورنر نے چٹھی لکھی مخمانتری پا گونت مانو بڑی چنگی پاشا گورنر صاحب نے ورتیہ ہو دے وچھ کوئی تلکھیہ لی گال نہیں گورنر صاحب نے یہ ضرور کیا ہے کہ میں میڈیا رپورٹاں دیکھ رہا سی کانٹرادکٹری ہے مطلب میڈیا دے وچھ وکھ وکھ ترہاں دے پا کھا رہے ہیں میڈیا دے کسے رپورٹ دے وچھ انہوں نے لکھنا دا پاوے ہے کی میڈیا دے کوئی رپورٹ کسے نو زمیدار بنا رہی ہے میڈیا دے کوئی رپورٹ کسے نو زمیدار بنا رہی ہے انہوں نے تینے چار موٹیاں موٹیاں گلنا لکھتیاں گورنر صاحب نے وہ کہندے کی تارن تارن دے وچھ جیڑی illegal mining دے خلاف کاروائی کیتی گئی ہے میں تھو نو اگزیکٹ داسوی دنہ وہ کہندے جیڑے پنجاب دے گورنر نے وہ کہندے کی اکتہ ایم ایل اے نے جیڑے اتھوں دے انہا ایم ایل اے ہیں دے ایک رشتے دار دے خلاف جیڑا کیس درج کیتا گیا ہے تے جیڑے اتھے الزام لگے نے کے پولیس والوں ان الزام لگے نے کی اتھے illegal mining دے سی راہتا نو اے معاملہ تے وہ کہندے جیڑے پولیس دے افسر نے جنہ تے جنہ نو سسپینڈ کیتا گیا ہے تے جیڑے اتھوں دے ایس ایس پی نے ترن تارن دے گرمید سنگھ چوہان یہ جیڑے چار پانچ کٹنا ہوا میڈیا جے رپورٹ ہنیا نے اوہ ایم ایل اے نے دے اتھوں دے انہاں نے اوپن بیان دتا سی میڈیا جے بیان دتا سی انہاں نے بھی کئی allegation لائے سی پھر سرکار والوں سسپینڈ کیتے گئے سی کچھ افسر اور رات نو کے اندے اتھے mining ہندی سی پولیس نے اتھے کاروائی کیتی سی کیم میں لے دا رشتے دارا جڑا اوہی اوہ دے کیس درج کیتا گیا سی اوہ کے اندے اس پورے معاملے دے ویچ میڈیا دے ویچ کانٹرا ڈکٹری رپورٹ آنے تے میچ ہونا کہ اے دے تے ایک ڈٹیل رپورٹ دتی جاوے سو ایک طریقے نال انہاں نے اس پورے معاملے دی چٹھی لکھ کے رپورٹ منگی ہے کہ پورا معاملہ اتھوں دا کی ہے کنہ حلاتہ دے ویچ جیڑے گرمی سنگھ چہان نے اتھوں دے ایس ایس پی ہے انہاں تا تبادلہ کیتا گیا ہے دیکھو گیر قانونی مائننگ دا مدہ بہت وڈے پنجاب جا عام آدمی پارٹی جیڑی لڑائی لڑ دی رہی کیپٹر نم رندر دے خلاف اور جدو چرن جی چنی صاحب مخمانتری سی دلی تو راگف چڈا جی دلی تو سنجے سنگ جی خور لیڈر آکے شریع اندپور صاحب دے ویچ لائیو ریڈا مار دے رہے نہیں گیر قانونی مائننگ دیا اور ہون عام آدمی پارٹی دا اس پشت داو ہے کہ اسی پنجاب جو گیر قانونی مائننگ ختم کرتی ہون گورنر صاحب اس گل تو چنتت نے کی گیر قانونی مائننگ ہو رہی سی نہیں ہو رہی سی پورا معاملہ کی ہے یہ دی مکمل رپورٹ بنا کے دیو میں نوے لگ دا ہے کہ ہون پنجاب دے مخمنتری دیتے آنچے گل پنجاب دے گورنر نے چتھی لکھ کے پائی ہے ہو سکتا ہے ہون مخمنتری صاحب اے دیتے کوئی جانچ کرون انج افسر جدو سسپینڈ کرتے اس اس پی جدو ٹرانسر کرتا ایم ایل اے نے جدو خل کے ویڈیو پاتی ایک دو جتے الزامہ دا دور آگیا تی ایم آملے دی مکمل جانچ ہونی بندی ہے تاکہ دود دا دود پانی دا پانی ہووے بھی اصل چا ہے کیسی کی پولیس دی کاروائی غلط سی کی ایم ایل اے دے رشتے دار صحیح سی کی گرمیز سنگھ چوہان دا تبادلہ غلط سی یا صحیح سی یہ ساریاں چیزناں دیکھو یہ لوک کچیری چونیاں چاہیے دیا نہیں کیونکہ ایم ایل اے بھی لوکان دا چھوڑے ہیں جڑے افسر نے او بھی لوکان دی سیوا دے ویچ لگے ہوئے ہیں اور جڑی گیر قنونی مائننگ ہے اگر ہو رہی سی پھر تا یہ بہت ماری گل ہے اگر پکوانت ماندے راچ گیر قنونی مائننگ ہو سکتی ہے پھر تا گیر قنونی مائننگ ختم ہی نہیں ہو سکتی پنجاب چمائے کہوں گا کیونکہ ایڈا ایماندار موخمنتری ہوئے گیر قنونی مائننگ ہندی ہوئے یہ تا ہن جانچ کرندہ ویشہ بانگیا میں نو لگنا موخمنتری خودے دی جانچ کرونگی میں موٹے روپ دے وچنا ایک گل ہمیشہ دیکھنا تو اسی دیکھو عام آدمی پارٹی داتے ایل جی دا ڈلیچ مات پے دا ہے ہن جڑی ایک سائز پالسی چھاپے ماریاں ہو رہی ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایل جی دے کوئی رپورٹ آیاں سی ایل جی نے سی بی آئی انہوں کیا سی معاملے دی جانچ کرو اس کر کے جہ دوں ایک سرکار دا اور لیفٹینٹ گورنر دا یا سرکار دا یا گورنر دا آپس چھتی دا آنکڑا بن جاندہ دیکھو دونے سویدانک آدے نے موخمنٹری الیکٹر نے سویدانک طریقے نال موخمنٹری بنے نے تی جیڑے گورنر نے وہ چاہے اپوائنٹر نے پر جیڑا گورنر نے وہ ریپرزنٹیٹیو آف پریزیڈنٹ آف انڈیا نے پر جیڑا پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے وہ تا سپریم کور دے موخ جل جنو بھی سان چکان دیا تی جی دیش دے راشت پتی والنوں کسے نو گورنر نیوکت کیتا جاندہ ہے تی اوہ دیڈی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک کونسٹیوشنل اپوائنٹمنٹ base جاندی ہے وہ کوئی حاسے مزاقری اپوائنٹمنٹ نہیں کسے پارٹی کسے میرے ورگنو سکتر لاتا کسے میرے ورگنو کون میڈیا سلا کر لاتا وہ ایداندھی اپوائنٹمنٹ نہیں وہ ایک کونسٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے وہ جج بہت بہت بادیاں جمہ داریاں ریسپونسیبילٹیاں نے سو اسی کدھی بھی گورنر دی پومکا نو میں میں کدھی بھی گورنر دی کسے بھی سوبیچ پومکا نو کدھی نہیں نکار دا گورنر ایک بہت وڈا انسٹیوشن ہے ساڑھا کانسٹیوشنل انسٹیوٹ ہے دیکھو ڈاکٹر پی براو امبید کر صاحب ساڑھے جنہ نے اس ویدان بنایا اسی کمیں سوال کھڑے کر سکتے ہیں اس اس پیٹرن تے اسی اپنی ازادی دے چھترہ سالہ چاہ گیا اس کر کے سانو سارے انو جیڑا ساڑھا کانسٹیوشنل سسٹم ہے پاہمے کوئی اپوائنٹڈ ہے پاہمے کوئی ایلیکٹڈ ہے دونہ دی برابر دی ویلیو ہے ڈیموکریسی دے دیکھو کار دے بھی چار تیار ہوندے ہیں ایک پینچر ہو جیتے گڑی چل دی ایک دی ہوا نکلنے لگ جیتھو کنٹے بعد پھر ہوا پر ہونی پیندی کار دی سیکل دے دو تیار ہوندے جی ایک چو ہوا نکل جیتے ہیں پینچر ہو جائے تو اسی سکول نہیں جا سکتے موڈیاں تے چاک کے تو اسی کننے کے دن سیکل لائے جاؤں گے اسی جاندے رہے ہیں سکول نہ چھو دوں پر وہ ایک دن دی گھر لندی سی چھوٹی دو بعد واپسی تے پینچر لالانگے پائی پر سرکارہ ہیں نہیں چل سکتے ہیں کہ اسی موڈے تے لائے کے چل پانگے اس کر کے سرکارہ نو بہت رسپانسیبلیٹی نال کام کرن دی لوڑا ہے پا ہمیں کے اندر دی سرکار ہے پا ہمیں صوبے دی سرکار ہے میں کسے ایک سرکار دا ذکر نہیں کر دا ہون جے گورنر جا رہے نے سرحد دی دوریاں تے تے بلکل جانا چاہی دا ہے دیکھو میں نو اس گلدہ گلا ضرور ہے کہ جدو پنجاب چینے ہڑ آئے او دو بینتیاں ہوئی ہیں ساڑے گورنر صاحب نو بھی جانا چاہی دا سی ہڑ آڑے لاکھیاں تے جے ساڑے گورنر صاحب گئے ہوندے موڈی صاحب کو لے ملن گئے ہوندے راشپتی صاحب کو لے ملن گئے ہوندے پنجاب چینے ہڑ آگے جی ہزارہ کروڑا دا پنجاب تے نقصان ہو گیا کوئی پنجاب نو پیکج دو اسی سرحد دی سوپا جدو جنگ لڑ دی لگ دی پاکستان نال دا اسی تا مورے کھڑے ہیں جدو کارگل دا ید ہویا گگن جی جدو ساڑے فوجی جو دچ جاندے سی پنجاب دے ہر ریلوے سٹیشن تے کوئی فوجیاں لی چاہ لے کے آ رہے ہیں کوئی فوجیاں دے لی روٹی سبزی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ محبت کر دے سارے فوجیاں نو تے ایتھوں تک تیار سی پنجابی وی تسی سانو ڈنڈا دے کے پی دو اسی بارڈر تے جا کے پاکستان نال لڑن نو تیارا یہ دا مطلب ہے پنجابیان دے دیش پگتی دی انہی قدر نہیں پائی جا رہی جنہی پہنی چاہی دیا اور کوئی بھی کے اندر سے کار ہوئے پاہ میں منمون سنگ جی رہے پاہ میں اٹل بھی عریواج پہی جی رہے پاہ میں گجرال صاحب رہے پاہ میں ہون موڈی صاحب نے پنجاب نو سرحدی صوبہ ہون دے ناتے خاص پیکج دین دی لوڑا ہے وڈا وٹی پیکج پنجاب نو دو ساڑھی جوانیاں چٹا کھا کھا کیوں مر رہی ہے نہ انہ کو روزگار ہے نہ انہ کو روزگار ہے اور قدرتی نشے پہلا زیادہ سی ہون قدرتی نشے کٹ رہے ہیں ہون قدرتی نشے سیانے لوگ قدرتی نشے چھاڑ رہے ہیں وہ دیار تھی نہیں پاہ میں ایک تے گیر قدرتی نشے آنچہ پہ رہے ہیں اوڈا کارن ہے کہ وڈا پیسہ پنجاب چاہی دے لوگ کام کارن تے لگن مونڈے کام کارن تے لگن نوکریان تے لگن نشہ آپ پی کٹ ہوگا سو گورنر صاحب اگر سرحدی لاکیاں چاہی دے جا رہے ہیں وہ دے کوئی برائی میں نو نہیں لگ دی بلکل جانا چاہی دے پنجاب دے گورنر نو سرحدی لاکیاں دے وچ اور گورنر نو کوئی بھی گورنر ساڑے ہون انہ نو بھی یہ گلدہ خاص خیار رکھن دی لوڈ ہے کہ وہ کسے بھی سرکار دے پرواب چاہن وہ صرف راشپدی دے پرواب چاہن تے پوری نرپکتہ ہونا دے ہر ایکٹ چاہ دیکھیں ساڑے مان جو گورنر دے ایکٹ چاہ دیے نہیں لگنا چاہی دا بھی وہ کسے سرکار دے پرتیم مانچ کوئی رنجش راکھتے نہیں اگر گورنر بلکل نیوٹرل ہو کے ایکٹ کرن تے پھر ساڑا سوبہ تے ساڑا ملک ہور زیادہ چنگا کام کرو گا باقی جڑے ہون گورنر نے چٹھی لکھی ہے یہ ہونا دا کنسرن ہے سرحدی لاکھیں جا رہے یہ بھی ہونا دا کنسرن ہے پر ساڑے گورنر نو اپنے ایکٹ چاہ یہ پرواب دین دی لوڑا بھی میں نرپک کھا بہتکل سوئے ضرور ہے کہ جس طرح دن آلکھ گورنر صاحب دے بلو لیٹر لکھی گئی ہے کیپا گوانتما نے اس تا جب آپ دندے نے جائز تھی اتے کسے قسم دی شیٹ بان دیا جب کوئی انویسٹیگیشن نے سارے مسئلے جھن دیا یہ بہت وڑے سوال نہیں کیونکہ جکر گورنر نے چٹھی لکھی ہے تے گورنر دی چٹھی دا جب آپ دینا پہے گا پنجابی سرکار نہیں کیونکہ نہیں تا گورنر صاحب پھر چٹھیاں دو پلندہ اکثر میڈیا سامنے راکھتے ہیں دنے کہ میں اینیاں چٹھیاں لکھی ہیں نہیں کہ سیدہ جب آپ جڑا ہو میں نو نہیں ملیا سو اس مسئلے جو جواب ملدا جا نہیں یہ بہت وڑے سوال لیں فلادلی راستلمان کے بہت بہت تانوا